آپ کو پرگرام میں کیسی آپ کی سیت کیسی سب سے پہلے الحمدللہ جی آپ کے آج کے پرگرام کی نسبت سے آپ نے جو موضوعات رکھی ہیں کافی سارے موضوعات ہیں آپ کی سیت چلو الحمدللہ میاں نوہ شریف صاحب کی سیت کے حوالے سے کافی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں ابھی آپ نے رابطہ بھی کیا اور آپ جو ہے ان کے ساتھ بڑا قریب کا آپ کا تعلق رہا ہے آپ کے رابطے ہیں ان کے ساتھ اور مختلف زمداریاں آپ ان کے ساتھ نباتے رہے تو کیا سیچویشن ہے ان کی سیت کیسی ہے ابھی اندر کی کیا خبر ہے آج کی جو سب سے تشویشناک خبر جو ہے وہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نوہ شریف کے متعلق ہے کہ میاں محمد نوہ شریف جو کہ آردہ قلب میں مبتلا تھے اور ان کو ایک نہیں متعدد بار سٹینڈ ڈالے جا چکی ہیں دو بار ان کا اوپن ہارٹ سرجی اپیشن ہو چکے ہیں کل انہوں نے اتنے ان کا ان کو قدشتہ فورٹی نائن ڈے سے نونجہ دن سے جو ہے یہ تاریک انصاف کی حکومت جو ہے کبھی ایک ہسپیٹل میں لے کے گھوم رہی ہے کبھی دوسرے ہسپیٹل میں گھوم رہی ہے کہتے ہیں جی ہم نے ان کے لیے بورڈ بنایا ہے بھائی بورڈ نے تو رپورٹ دینی ہے علاج تو نہیں بورڈ نہیں کرنا آپ ان کو اس ہسپیٹل میں لے پہلے تو ابھی بتائیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی جو ڈاکٹر سے بات ہو رہی ہے جو ہے ان کے پرائیویٹ مالج ہیں تو انہوں نے کیونکہ وہ تو ان کے ساتھ شروع سے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے آلہ جو ہے تشویشناک ہے اگر آپ یہ نہیں چاہتے گورمنٹ علاج نہیں کر سکتی تو آپ ہمیں اجازت دیں ہم اپنے جو ہے وہ ڈاکٹر بار کے ملک سے مگاہ لیتے ہیں ہم ان سے علاج کرا سکتے ہیں اگر آپ ان کو باہر جانے کی بھی اجازت نہیں دیتے لیکن یہ نہ کریں اس طرح کہ جو دو دفعہ تین دفعہ پاکستان کا وزیری آدم رہ چکا ہے کبھی آپ اس کو اٹھا کے ایک ہسپیٹل میں گماتے ہیں کبھی دوسرے میں گماتے ہیں نہ آپ اس کے وہ پورے ٹیسٹ لیتے ہیں جو ٹیسٹ لینا ہے فورٹی نائن ڈے سے انجیوگرافی ٹیسٹ نہیں ہوا یار یہ کبھی انہوں نے کوئی وسیعت وغیرہ بھی کی ہے کہ رہے ہیں کل وہ تو کال انہوں نے پھر بلا کے سپریڈنٹ جیل کو بلا کے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواست تک کیونکہ حالات واقعات اس نیج پہ چلے گئی ہیں کہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ میرے نام پہ سیاست کر رہے ہیں مجھے جیل میں رکھ کے سیاست کر رہی ہے اور اس سیاست کے بال پہ ان نے کہا جی ہو سکتا ہے میں تو مریض ہوں آٹھ کا مریض ہوں پچھلے اسی ہفتے میں چار دفعہ ان کو جو ہے انجینے کا درد ہو چکا ہے انہوں نے جیل سپریڈنٹ سے وہ نائٹریٹ ہوتی ہے سپریڈ ہوتی ہے جو مارتے ہیں اس کو تو وہ تھوڑی سی طبیعہ سنبھلتی ہے وہ مگوائی تین چار دفعہ آلت یہ ہے کہ انہوں نے اب مجبور ہو کے انہوں نے اپنی وسیعت لے کے دے دیا کہ کسی ٹائم بھی مجھے کچھ ہو سکتا ہے تو میرے بانی کرنا کہ جو میری تدفین کے لیے یہ یہاں پہ جو قانونی کاروائی ہو اس کو فوراً ختم کر کے میری جو ہے نا اللہ نہ کرے کہ میری جو ہے نا وہاں پہ تدفین تدفین کے عزم رہے پاکستان کا تین دفعہ اس کے ساتھ کس آتاک یہ سلوک کار رہے ہیں دوسری طرف یہ ہیں کہ ان کو اتنا وہ پیار آیا ہوا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے انڈین جو ہے ابھی انڈین پائلٹ جو تھا وہ سکورن لیڈر جو ابنگ کمارٹر تھا سوری تو ابھی ننندن کو آپ نے بھی دیا اس کا آپ کو خیال ہے اور جو سابق تین دفعہ وزیراعظم رہے کیونکہ اس کے سر پہ تو بیٹھ کے اپنے سیاست کرنی ہے کبھی تو آپ کسی کو مودی کا یار بنا کے کسی کو قطاع میں آپ کو یہاں رکھوں گا حکومت کے یہ بیانی ہے حکومت کی یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں میاں صاحب نے جو ہسپتال بنائے تھے اپنے دور میں جی جی انہی ہسپتالوں میں ہم ان کا علاج کر رہے ہیں سر ہم یہی کہہ رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں تھی آپ میربانی کریں آپ بالکل وہ ٹھیک ہے انہی ہسپتال میں ان کا اپنا پرائیویٹ آسپ ان کا اپنا ہسپیٹل ہے شریف میڈیکل کمپلیکس اس کو وہاں بھی دیں شریف میڈیکل کمپلیکس میں ہم وہاں ان کا علاج کرا لیتے ہیں ہم وہاں خود اپنے ڈاکٹر مگا لیتے ہیں تو وہاں ہاتھ کے وہ ہیں وہاں پہ ہر چیز کی سولد میں اثر ہے آپ ان کو شریف میڈیکل کمپلیکس میں جانے دیں ہم خود باقی ڈاکٹر جائے وہ وہاں سے اپنے بار کے ممالک سے آ جائیں گے ہم علاج کا خرچہ بھی خود برداشت کر لیں گے لیکن حکومت نہیں چاہتی نا حکومت اچاری ہے اس کو سیاسی شروع بنایا جائے اور جیسے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ جنرل نصیب کرے محترمہ کلسوم نواز کو آپ نے دیکھا تھا اس کے ساتھ کس کس طرح کے لوگوں نے تمسکر اڑایا یہ سمجھتے ہیں کہ جو عجب تاک آدمی کی وفات نہ ہو اس سے پہلے اس کو مضاقی سمجھتے ہیں تو آپ کا بھی کیا مطالبہ ہیں ان کو تمام میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں وہ دی چاہے ان کو میڈیکل فیسلٹی فوراں ان کے لیے بغیر تخییر کیے ان کو فوراں جو ہے میڈیکل کرایا جائے ان کو بالخصوص شریف میڈیکل کمپلیکس میں بھی دیا جائے ان کو بار سے ملک سے ڈاکٹر اگر نہیں بھی سکتے تو بار کے ملک سے ڈاکٹر منگوانی کی اجازت دیجئے جو ان کا آ کے علاج کر سکیں اگر آپ کو اتنا ہی خوف ہے کہ پتہ نہیں وہ آئیں گے کہ نہیں کہ کیا ہوگا تو آپ میربانی کریں کہ آپ ان کو ڈاکٹر بلانے کی علاج کرانے کی شریف میڈیکل کمپلیکس میں اگر آپ کے پاس کہیں سہولت نہیں ہے تو آپ شریف میڈیکل کمپلیکس میں جانے دیں ہم واقعہ دلاج کرا لیں گے تو میاں صاحب کے حوالے سے ان کے بڑھ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کو علاج کی سہولت دی جانی چاہیے اور ان کا یہ رائٹ ہے ان کا یہ قانونی حق ہے کہ ان کو پاکستان میں کیونکہ کل سے تشویشنک خبریں آ رہی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے اور انہوں کے جو زمدارہ نے ان کو دے دیئے یہ تشویشنک صورتحال ہے ان کے بہت زیادہ فالورز ہیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے اور بہت سارے سوالات اٹھ سکتے لیکن ان کے جو علاج ان کی صحت کے حوالے سے حکومت کو اقدامت کرنے چاہے